ویلکم بیک ویورز ایڈوانس لنک بیلنگ میں اب ہم جو میجر ویز ہے ان کے اوپر بات کریں گے اور وہ میجر ویز یہ تین ویز ہے لنکس ویر بلاگر ٹیمپلیٹس لنکس ویر ورڈپریس ٹیمز اور لنکس ویر ورڈپریس بلاگنز اگر میں اس میں فری فری لکھ دوں تو بھی برا نہ ہوگا لنکس ویر فری بلاگر ٹیمپلیٹس لنکس ویر ورڈپریس ٹیمز اور لنکس ویر ورڈپریس بلاگنز اگر آپ نے ان تین طریقوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا اور صحیح طریقے سے آپ نے ان کو ایمپلیمنٹ کیا تو یقین جانی ہے کہ آپ اتنے زیادہ بیک لنکس جو زیادہ تر ڈو فال ہوں گے اتنے زیادہ بیک لنکس آپ کریئٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیسے بات یہ ہے کہ ایسیو آپ اگر اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس کے ایسیو کرتے ہیں تو آج کل کا ایسا دور ہے اتنا ایڈوانس دور ہو گیا ہے بلاگنگ اور انٹرنیٹ کی دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ویب سائٹس بہت زیادہ ویب سائٹس آ گئی ہے ملینز ان بلینز اپ ویب سائٹس بن چکی ہے اور ہر دن جو ہے آزار و نیم ویب سائٹس بن رہی ہے تو بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپک کی اوپر آزار ویب سائٹس بن چکی ہے تو اس دور میں پھر آپ کو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ سروائب کریں اور بڑا کمپیٹیشن بڑا ٹاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے حساب سے کوشش کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ اپنی بزنس اور ویب سائٹ وغیرہ کی اوپر انویسٹ نہیں کریں گے اگر آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ میں سارا کچھ جو ہے سارا کا سارا کچھ فری سے ہو جائے گا تو میرے بھائی فری سے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی تک چیزیں آپ کو ادا رہا تھا سارے فری آپ اپنا مینولی کر سکتے یا کسی سے کروا سکتے لیکن ویب سائٹ جو ہے بیسکلی ایک بزنس ہوتا ہے اب یہ کورٹ جو آپ واش کر رہے اس کے لئے بھی تو آپ نے کچھ نہ کچھ سپینڈ کیا ہوگا یا کوئی اور جو لرننگ آپ وہ سپینڈ کرتے ہیں تو ویب سائٹ تو بیسکلی ایک بزنس ہے ایسیو بھی ایک بزنس ہے تو اس میں اگر کئی پر آپ کو سپینڈ بھی کرنا پڑے تو بھی آپ کریں گے کیونکہ تھوڑا سا سپینڈ کر کے اگر آپ کو پچاس گنا زیادہ ریزلٹ ملتا ہے تو اس سے آپ گھوڑائیں گے نہیں اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ to the point آتے ہیں بھی آپ free blogger templates اور free wordpress themes اور free wordpress plugins سے کیسے tons of bag links حاصل کر سکتے ہیں یعنی کے بھی حساب اور بھی کتاب اس کے لئے میں سمپلی جو ہے یہاں پر google میں جاتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں free blogger templates ایک سمپل سا کی ورڈ میں نے لکھا free blogger templates میرے سامنے آگئی ایک ویب سائٹ btemplates.com کے نام سے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ایک اور سائٹ ہے myblogger themes.com اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں اب btemplates ایک ویب سائٹ ہے اس پر میں جاتا ہوں تو اس کی سمپلی میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں elekzar.com کو اوپن کرتا ہوں اس ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں btemplates.com پر یہ بہت سارے بلاغر کے ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں گے آگے جائیں گے تو اس پر آپ کو ہزاروں جو ہے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے فری اور یہ کافی پرانی سائٹ ہے اس سائٹ کا اگر میں یہ ورل یہاں سے کاپی کر لوں اور elekzar.com میں پیس کر کے میں اس کا ٹریک رنگ جو ہے اور ٹریک وغیرہ اور ڈیٹیلز وغیرہ جاننا چاہوں میں انٹر کرتا ہوں اور میں آگے دیکھو تو یہ اس کا رنگ جو ہے وہ گلوبل رنگ یعنی ورل وائد اس کا رنگ 6786 ہے جو کہ بہت ہی ہائی لیول کا اور اچھا رنگ ہے اور اس کے علاوہ انڈیا میں یہ دو آزار پے ہیں اور اس کے انگیجڈ وزیٹرز کے اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ چبیس اس کا باؤنس ریٹ ہے اور سات یعنی تقریباً آٹھ پیجز پر وزیٹر اس کو وزیٹ کرتا ہے اور ڈیلی ٹائم ساڑھے چار منٹ ایک یوزر اس کے اوپر سپینڈ کرتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی انیلیٹکس ہے اور بہت اچھا سٹیٹسٹیکس ہے یہ اور کنٹریز پہ اگر ہم جائے تو یہاں پر اس میں کپی کنٹریز جو ہے وہاں سے فرائپک آ رہا ہے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا وہ میں آپ کو یہ لنکس دکھانا چاہ رہا ہوں جو اس سائٹ کے بیک لنکس کتنے ہیں اس سائٹ کے بیک لنکس بسکلی ہیں نو ہزار دو سو ساٹھ نو ہزار دو سو ساٹھ لنکس جو ہے یہ کپی بڑی بات ہے اور یہ بہت زیادہ لنکس ہوتے ہیں ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے یہ بلکل کپی ہوتے ہیں اگر اتنی لنکس ایک ویب سائٹ کے ہے اور اس میں زیادہ تر ڈو فالو ہے تو گوگل تو پاگل ہو جائے گا اس کو لازمی وہ رینک کرے گا اب جب ہم نے سمپل سا کیورڈ لکھا ہے فری بلوگر ٹیمپلیٹ اس پہ یہ آیا ہے یہ ویب سائٹ سب سے پہلے نمبر پہ آئی ہے کوئی اسی لاکھ پیجز میں تو اس ویب سائٹ میں ایسا کچھ خاص ہوگا جب ہی یہ آئی ہے نا ایک تو اس میں ٹیمپلیٹس ہے اور دوسرا اس کے بیک لنکس اتنی زیادہ ہے تو بیک لنکس جتنی زیادہ پاورپول ہوں گے جتنی زیادہ ہوں گے تو اتنی ہی ویب سائٹ کے رینکنگ بڑھی گی جو آپ اس کا لائیو ایگزیمپل دیکھ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے کہ اس کو بیک لنکس کیسے ملے اس میں اگر آپ ٹیمپلیٹس کا جائزہ لے اس میں بلوگر کے جو ٹیمپلیٹس ہیں اس میں کچھ ہی ٹیمپلیٹس ان کے ہوں گے باقی زیادہ تر ٹیمپلیٹس جو ہے میرے اور آپ جیسے بندے کے ہیں اور اس کا اگر آپ یہ میں اس کے ایک آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہا ہوں کہ یہ کما کتنا رہا ہے بندہ ویب سائیڈ والا یہ جناب کما رہا ہے گیارہ سو دو ایڈ سے کما رہا ہے اور گیارہ سو ڈالر اور ایک جو ہے ساڑھے چار سو ڈالر اس سے کما رہا ہے تو یہ پندرہ سو پچاس ہو گئی اور چھے سو یہ اکیس سو یعنی دو لاکھ دس آزار پاکستانی روپیز جو ہے یہ پرمند صرف اور صرف ان ایڈویٹائزمنٹ سے کماتا ہے جو کہ بائیس سیل ایڈز کے ہے گوگل ایڈز کے اس کے علاوہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ حساب لگائے تو پانچ چیلاک روپیہ مہانہ آرام سے کماتا ہے صرف اور صرف ایڈویٹائزمنٹ سے ٹوٹل اس کے بعد اگر ہم اس کے منتلی ایمپریشنز کو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بائیس لاکھ بیس ہزار اس کے منتلی ایمپریشنز ہے تو یہ صرف کس لیے کہ لوگ ٹیمپلیٹس کو سرچ کرتے ہیں فری چیزیں ہیں لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے that's very simple thing اب ہم آتے ہیں اس کا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دے دیا اب میں آپ کو جو میجکس اور جو لوجکس ہے وہ میں بتا رہا ہوں تو وہ آپ سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے میں دوسری سائٹ کی طرف آتا ہوں یہ ہے mybloggerthemes.com ٹھیک ہے جی mybloggerthemes یا جو ہے html کے ٹیمپلیٹس کو بلاغر میں کنورٹ کرتا ہے یا ورڈپریس کے ٹیمپلیٹس کو بلاغر میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کو اپنا بناتا ہے ٹھیک ہے اس کا لنک ہم لے کر جاتے ہیں یہ جو ویب سائٹ ہے btemplate.com میں نے آپ کو پہلی بھی کہا یہ زیادہ تار ٹیمپلیٹس لوگ اس میں ڈالتے ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ یا کوئی بھی بندہ جو ڈیزائنر ہوگا جس کے پاس بلاغر کا ٹیمپلیٹس ہوگا وہ اس میں ایٹ کرتا ہے سب میٹ کرتا ہے یہ دیکھو سب میٹ لکھا ہے سب میٹ ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ تو آپ اس میں سب میٹ کریں اگلی دن آپ کا ٹیمپلیٹ یہاں پر ہوگا اور آپ کے نام کے ساتھ تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹیمپلیٹس ایٹ کرتے ہیں اور یہ خود بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لنک کتنے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لنک سے نوہزار دو سو ساٹھ اب یہ جو خود بناتا ہے اس کا ہم میں جو ہے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پر میں پیس کر دیتا ہوں اور کلک کر دیتا ہوں اس کا رینک آپ دیکھیں پندرہ ہزار سمتنگ ہے اور انڈیا اور یہ تقریباً باقی ڈیٹا تو اس جیسا ہے لیکن ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے لنکس جو ہے یہ تو میرے خلال سے وہی ہے میرے بلاغر تیمز اس کے لنکس بسکلی چینڈ نہیں ہوئے ایک منٹ میں الیکزاک کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں اور اس کو پیس کر دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں نوہزار چھے سو بانوے جی اس کے لنکس جو ہے تو اس سے زیادہ ہے اس سے ایک اور ویب سائٹ ہے میں یہاں سے آپ کو اچھا ٹھیک ہے جی نو پرابلم یہ نو ہزار چھے سو بانوے یعنی اس سے بھی چار سو لنکس زیادہ ہے جو بی ٹیمپلیٹس ہے اس سے بھی چار سو لنکس اس کی زیادہ ہے اور یہ نیو سائٹ ہے اتنی پرانی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والی جو ہے کافی پرانی ہے اور اب آپ دیکھیں اس کے لنکس اس سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم سے یہ خل بناتے ہیں اب اس میں آپ سوچیں گے کہ اس میں میجک کیا ہے اور وہ کیا ہے بات اصل میں یہ ہے نا کہ اس ویب سائٹ میں آپ اپنا ٹیمپلیٹ سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہوگی اس پہ آپ کوئی ٹیمپلیٹ جو ہے فری شیئر کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر بلاگر میں ٹیمپلیٹ شیئر بلاگر کا ٹیمپلیٹ آپ نے یا اس ویب سائٹ والے کو سمیٹ کر دیا اور بھی بہت ساری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ اپنی بلاگر کی ٹیمپلیٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں سمیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنے ویب سائٹ میں انکلوڈ کریں گے اور لوگ اس کو ڈاللوڈ کرتے جائیں گے اور اپنے اپنی ویب سائٹ پر انسٹال کرتے جائیں گے فری میں اس میں آپ کا ایک لنک ہوتا ہے فوٹر میں آپ اس میں ایک یا دو لنکس جو ہے کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ دو لنکس اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہو سکتی ہے ایک کوئی بھی ویب سائٹ ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہے اس میں آپ اپنے لنک ایٹ کرتے ہیں مثال کی طور پر میں اس والے کا جو ہے اس کو میں جو ہے کلک کرتا ہوں اس ٹیمپلیٹ کو اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ہے اس کا آتر جو ہے یہ ہے دیکھیں پی بی ٹی بی ٹیمپلیٹس یہ اس کا آتر ہے یعنی کہ یہ کسی اور نے اپلوڈ کیا ہے اس بی ٹیمپلیٹس والوں کا نہیں ہے اب اس کے پریویو میں میں جاتا ہوں میں کلک کرتا ہوں پریویو پہ اب اس کے پریویو آ جائے گا یعنی کہ یہ ٹیمپلیٹس کیسے دکھتا ہے اس طرح دکھتا ہے اب نیچے میں اس کے فوٹر میں جاتا ہوں اور فوٹر میں آپ دیکھیں گے نا دہت سوڑا سا تو لکھا ہوئے ایک لنک آگیا بلاغر تیم بائی لسانتہ دیکھیں جی ایک اور لنک آگیا یہ دیکھیں یہ کسی دیزائنر کا لنک ہے ہم پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک اور لنک دیا ہوئے ان جوانوں نے تو چار پانچ لنکس دیئے لیکن آپ ایک دو یا تین بھی دیں گے تو بھی کافی ہے انہوں نے تو زیادہ دیئے اب جو بھی شخص اس ٹیمپلیٹ کو انسٹال کرے گا جو بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اس ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرے گا تو وہاں پر اس کی ویب سائٹ پر اٹومیٹکلی فوٹر میں اس کے ہر پیج پر آپ کا لنک جو ہے وہ آئے گا یعنی کہ آپ کا لنک اس میں ایک بیک لنک اٹومیٹکلی کریئر ہو جائے گا کیونکہ جب بھی آپ بلاغر کے ٹیمپلیٹ کو کریئر کرتے ہیں اور فری لیا کئی اپنی ویب سائٹ پر شیئر کرتے ہیں یا یہاں پر جو ہے آپ ان کو سبمیٹ کرتے ہیں یا آپ جہاں پر بھی شیئر کرتے ہیں لیکن جو بھی اس کو انسٹال کرے گا آپ نے جو اس میں ایک لنک دو لنک تی لنک جو دو سے تین لنک اس میں ایٹ کی ہے وہ لنک جو ہے آٹومیٹکلی بیک لنک ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ویب سائٹ پر ان کے بلاغ پر یا ویب سائٹ کے ہر پیش پر جو ہے وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا لوجک تھا کہ فری ٹیمپلیٹ شیئر کر کے آپ کتنے زیادہ بیک لنک کر سکتے ہیں یہی حال جو ہے اس سے بلکہ زیادہ حال ورڈپریس تیمز کا ہے ورڈپریس تیمز آپ فری کریئر کر لے اور اس کے بعد ورڈپریس ڈاٹ کام پر جائیں سوری ورڈپریس ڈاٹ او آر جی پر جائیں وہاں تیمز کی اوپر کلک کریں اور یہاں پر جو ہے اپنا تیم جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو یہاں پر چھوز فائل کر کے اپلوڈ کر دے تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر ورڈپریس ڈاٹ اوڈ پر آپ کو سمپری ایک اکاونٹ کریئر کرنا پڑے گا جو کہ ایک تیس سکنڈ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی چیز جو ہے ورڈپریس پلگنز کے ساتھ ہے ورڈپریس پلگنز آپ نے پلگنز آپ نے کریئٹ کیا یہاں پر پلگنز پہ جائے یہ دیکھیں پلگنز پہ جائے اور پلگنز کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہوگا کدھر لکھا ہوا ہے نیچے سوری ڈیولپر سینٹر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈیولپر سینٹر پہ جائے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا ایڈیور پلگن پہلی یہ گائیڈ لائن طور پڑے سمپل سی گائیڈ لائن ہے اور اس کے بعد ایڈ یور پلگ ان پر کلک کریں اور یہاں پر پلگ ان کا نیم لکھیں یہاں پر اس کے ڈسکرپشن لکھیں اور یہاں پر اپنے پلگ ان کا یوریل ڈالیں جہاں پر آپ نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے جہاں پڑا ہوا ہے تو یہ لوگ ریویو کریں گے پھر اس کو اپروو کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا ورڈپریس کے لائبریری میں فری پلگ ان ہوگا اور اس طرح فری تیم جو ہے وہ بھی ورڈپریس کے فری لائبریری میں ایڈ ہو جائے گا اور اسی تیم کو آپ یہاں پر تو آپ نے ورڈپریس کے پلگ ان کو بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے تیم کو بھی ایڈ کر سکتے لیکن اگر یہاں پر اپروو نہیں بھی ہوتا لیکن ویسے موسٹی یہاں پر اپروو ہو جاتا ہے اگر صحیح بندی نے بنایا وہاں ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو یہاں پر بھی اپروو ہو جاتا ہے لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ اپنی ویب سائٹ پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بیک لنکس ملیں گے اور کچھ تو ایڈوکیشنل سائٹ سے بھی ملیں گے گورنمنٹ سائٹ سے بھی ملیں گے اس میں بہت سارے میکس اپ سائٹ آ جائیں گے اب یہ تو سمپل سی بات ہوگی کہ آپ نے ٹیمپلیٹ کری ایڈ کر لیا یہاں پر آگے سب میٹ پر کلک کیا اور ایڈ کر لیا اپنا نام لکھا اپنی ای میل لکھی اپنا جو انسٹرکشن یو آرل ہے وہ لکھا ڈیمو یو آرل لکھا اور ٹیمپلیٹ کو اپلوڈ کر کے اوکی کر دیا سینٹ اپلیٹ کر دیا تو آپ کا ٹیمپلیٹ یہاں پر اگلی دن شو ہو جائے گا اب اس طرح اور بہت ساری سائٹ سے اس میں بھی سب میٹ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوئے یہ ویب سائٹ بھی ایکسیپ کرتا ہے سب میٹ تیمز پر کلک کریں تو یہ بھی آپ سے جو ہے ایکسیپ کرتا ہے تیمز ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں انہوں نے بھی وہ دیا ہوا ہے اس کے لئے وقت جتنی بھی سائٹ سے بلاغر کے ان سب پہ آپ اس کو سب میٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے بنائی ہوئی تیم ہے یا آپ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ فری تیم ہے فیس بک پہ اس کو شیئر کریں لوگ ڈانلوڈ کریں گے اس کو انسٹال کریں گے اور آپ کو بے حساب لنکس جو ہے بہت کم عرصے میں ملیں گے تو یہ میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ آپ جو ہے یہ میجک ویز ہے یہ میں آپ کو میجی اس کو سمجھو بھائی اس کو سمجھو یہ اگر آپ نے سمجھ دیا تو آپ کو اتنے بیک لنکس ملیں گے آپ کی سائٹ اتنے تیزی سے ٹاپ پہ آئے گی یہ جو سائٹس جو ہم نے فری ٹیمپلیٹس لکا یہ جو سائٹس آ رہی ہیں اس میں کوئی کانٹنٹ تو نہیں ہے اب آپ نے جو ہے یہ بی ٹیمپلیٹس پہ ہم گئے ادھر ایک ٹیم پہ ہم نے کلک کیا ٹھیک ہے اب اس میں نیچے اگر ہم آتے ہیں تو اس میں کیا کانٹنٹ ہے یہ تو کوئی پچاس ورڈز بھی نہیں ہے جو آپ سارا اگر کاؤنٹ کریں گے ایسیو کیا والی سے اگر آپ دے گے لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے سٹرونگسٹ ایسیو جو ہے وہ بیک لنکس کی وجہ سے ہے اس کے بیک لنکس بہت زیادہ ہے تو گوگل جو ہے اس چیز کو اتنا کانسیڈر نہیں کرتا کہ بیک لنکس جو ہے بہت پاورپل ہے اور پیچھے سے بڑا مطلب ہے کہ اس کو بیک اپ ہے تو میں ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو بے حساب اور بے کتاب بیک لنکس مینیں گے اور آپ کی سائٹ یوں یوں دنوں کی حساب سے ٹاپ پہ آ جائے گی اور اتنے ٹاپ پہ آئے گی کہ وہ پیچھے جائے گی ہی نہیں کیونکہ دن بدن لنکس بڑھتے جائیں گے جتنے لوگ ٹیمپلیٹس کو ایٹ کرتے جائیں گے اور انسٹال کرتے جائیں گے ٹیمپلیٹس کو اور پلگ انس کو اور تیمز کو جو آپ نے بنائے ہوں گے وہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ انسٹال کرتے جائیں گے فری میں تو یہ کہ آپ کو بیک لنکس ملتے جائیں گے اور اکثر لوگ جو انگریز ہوتے ہیں جہاں برقوانی صحیح ہے وہاں پر لوگ وہ نیچے جو فوٹر کا لنک ہوتا ہے وہ ریموو نہیں کرتے اگر پاکستانی انڈینز بنگلدیشی وغیر ہوں گے ہو سکتے وہ ریموو کر لیں لیکن اکثر جو بار کے لوگ ہوتے وہ بڑے شریف لوگ ہوتے تو وہ لنک جو ہے وہ ریموو نہیں کرتے ادر وائز آپ اس میں جائے گیوری کے مدد سے ایسا ٹیکنک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس اور لنک جو آپ کا ہوگا نا جو آپ نے اس میں دیا ہوگا ٹیمپلیٹ میں کیونکہ ٹیمپلیٹ تو آپ فری شیئر کر رہے تو اپنا لنک تو آپ کو مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کا لنک ہو اس میں اور آپ کو بیک لنک ایک مل جائے تو وہ اس کے ساتھ آپ ایک ٹیکنک کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب سب سے مین کوئیسٹن یہ ہے سب سے مین یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کی ہے کتنے بیک لنک سے یہ صرف ان ٹیمپلیٹس کی وجہ سے اس ویب سائٹ کو اس ویب سائٹ کو اور جتنی بھی سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہے اس لسٹ میں ان سب کو صرف یہ فری ٹیمپلیٹس اور فری ٹیمز اور فری پلگنز اور ان چیزوں کی وجہ سے اتنے زیادہ بیک لنکس ملے ہیں اور ان کو ٹاپ پہ لے کر آئے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے بندے نے تو یہ سارا کچھ بتا دیا اب یہ ہم کیسے کریئر کیسے کریں اس طرح کی ٹیمپلیٹس جو ہم کیسے بنائے بلاغر کے ٹیمپلیٹس آپ یہ کہیں گے کہ میں تو نہ ویب ڈیزائنر ہوں نہ ویب ڈیولپر ہوں کہ میں ورڈپلیٹس کے ٹیمز بناوں اور میں نہ تو بلاغر کے ٹیمپلیٹس بناوں اور پلگنز بناوں یہ چیزیں تو آپ کہیں گے کہ میرا کام نہیں ہے یا مجھ نہیں آتی تو آپ کو پریشان ہونے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا میں آپ کو اتنا سمپل سا میتڈ بتاؤں گا صرف آپ کو توڑے سے بہت ہی توڑے سے پیسے خرش کرنے پڑیں گے اور بہت ایزلی بلاغر ٹیمپلیٹس بھی کریئٹ ہو جائیں گے ورڈپریس ٹیمز بھی کریئٹ ہو جائیں گے اور ورڈپریس لگنز بھی کریئٹ ہو جائیں گے اور پھر لنکس بننا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ کیسے اور کتنے ایزلی جو ہے آپ یہ کریئٹ کر سکتے ہیں سٹے ٹیونٹ